اسلام علیکم دوستو آج ریولوشن سیریز کا یہ پارڈ میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ کرنے لگا ہوں اور اپنے سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ پر اوپر کرنے لگا ہوں اور لا آف اٹریکشن کے حوالے سے اور پھر اس حوالے سے کہ کن کن لوگوں کے اوپر لا آف اٹریکشن علم العداد کے اکورڈنگ زیادہ سکسیسفولی امپلیمنٹ ہوتا ہے یا کون کون لوگ جن کے نام کے عداد مقصود ہوں جون جون سے عدد ہیں ان کے حساب سے کون کون لوگ ہیں جو لا آف اٹریکش کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی ذات کے اوپر یا سکسیسفولی ان کے ساتھ اس جو اصلاح کا جو ریلیشن ہے یا کو ریلیشن ہے وہ سکسیسفولی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر امران خان کے حوالے سے کہ امران خان کے اوپر لا آف اٹریکشن کس حد تک اپلائی ہوتا ہے کس طرح سے اپلائی ہوتا ہے خاص طور پر جب امران خان کو امران خان کہہ کر بلائی جاتا ہے تو اس وقت لا آف اٹریکشن کا کون سا پرنسپل ان کے اوپر فلفل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور جب تنقیدی انداز میں عمران خان کو عمران نیازی کہہ کر پلائے جاتا تو اس کے اثرات عمران خان کی پرسنیلٹی پر یا ان کے فیوچر پر یا ان کے لائف گولز کے اوپر کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جب شروع کرتے ہیں تو لاف اٹریکشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ لاف اٹریکشن ہوتا کیا ہے دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں تمام تر مذاہب کے اندر لاف اٹریکشن پر کسی نہ کسی انداز سے بات کی گئی ہے فور ایکزمپل اسلام کے حوالے سے بات کریں تو سورہ طلاق کی جو دوسری آیت ہے اس کا آخری پارٹ اور تھرڈ آیت جو ہے اس حوالے سے ہم اکثر اس کو تلاوت بھی کرتے ہیں تسبیحاتوں بھی شامل کرتے ہیں یہ جو بھی آیت ہم پڑھتے ہیں اس کا مفہوم یہ کہ اور جو کوئی اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں اسی طرح سورہ علی عمران کی 139 آیت ہے تو نہ کمزور پڑھو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو یہ دونوں آیتیں اللہ تعالی کے اوپر توقع کرنے کے حوالے سے پوزیٹف سوچنے کے حوالے سے پوزیٹف تھنکنگ کے حوالے سے استدلال کرتی ہیں اور پھر سورہ شورہ کی آیت نمبر 30 جو ہے اور جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ اور اللہ بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث قدسی ہے 7405 نمبر کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں یعنی اس کی اسمشن اس کے تھنکنگ کے مطابق ہوں اس کی وزیولیزیشن کے مطابق ہوں اگر وہ مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں اور اگر وہ میرے ساتھ برا گمان کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں اسی طرح امام جعفر صادق کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے والا کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا اور یہاں پر صحیحہ سجادیہ سے مامزان العابدین کا بھی ایک کول لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو تمہیں امید ہے وہی تمہارے نصیب میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھا کرو اب دیگر مذہب کی بھی بات کی جائے تو اگر گیتہ کی بات کی جائے گیتہ کا جو چپٹر نمبر نائن ہے اس کی آیت نمبر بائیس جو لوگ مسلسل میرے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنی تمام تر ضروریات کے لیے مجھ پر انحصار کرتے ہیں ان کے ضرورتیں پوری کرنے کا میں وعدہ کرتا ہوں اسی طرح گوتم بودھ کا کول ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں ہم وہی بن جاتے ہیں اور جو سوچ ہم اپنے دماغ میں رکھتے ہیں ہمارے آمال اور ہمارے الفاظ بھی وہی بن جاتے ہیں اور گوتم بودھ کا یہ کول کول ہے کہ انسان کا دماغ ہی اس کا خدا ہے اسی طرح سکھوں کی جو گرو گرانت صاحب بک ہے اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ واہے گرو یعنی خدا کے نام پر بھروسہ کرو اور تمہارے تمام خوف دور ہو جائیں گے کہ حوصلہ افضائی کے ساتھ عمل کرنا یعنی مصبت یقین کے ساتھ عمل کرنا اگر ہم پہلے حصول کی بات کریں تو مصبت باتوں پر اور اپنی کامیابی پر ہمیں خود بھی یقین ہونا چاہیے ہم ویجولائز کریں اپنی کامیابی کو یہ جو بودھسٹ اکثر آپ انگلیش موویز میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ بودھزم کی اندر جو ان کے جو مونک ہوتے ہیں وہ میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اور وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں یا مستقبل کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے ویجولائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا یعنی کہ وہ اس طرح سے کامیابی کو تصور کیا جاتا ہے ویجولائز کیا جاتا ہے کہ میں یہ چیز حاصل کر رہا ہوں میں یہ چیز میرے پاس آ چکے یا میں نے یہ اوبجیکٹیو حاصل کر لیا یا میں اس گول کو اچیو کر چکا ہوں اور خود سے مضبط انداز میں دعائیں کرنا کہ خدا ہمیں یہ دے اللہ ہمیں یہ دے اور خود کو کہنا کہ ہاں میں حاصل کر سکتا ہوں اس طرح کے فکرے اس طرح کی سٹیٹمنٹس بولنا اور اپنے آپ کو اپنے دل میں اپنے دماغ میں ان سوچوں کو پختہ کرنا اور نمبر دو یہ ہے کہ شکر گزاری شکر گزاری مزید نعمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں یہ بھی تمام مذاہب دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں چاہے فیٹ ہیں چاہے ریلیجن ہیں چاہے سیکٹس ہیں سب اس کے اوپر بیس کرتے ہیں اور ہر روز اپنی اوپر جو اپنے خود کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے ویجولائز کرنا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو بھی آپ کا مذہب ہے اس انداز سے آپ شکر ادا کرو اور نمبر تین پر ہنسلہ افضائی کے ساتھ عمل کہ اپنی خواہش کے مطابق مضبط عمل بھی کرنا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے سٹریٹیجز بنانا اس کے اکورڈنگ لوگوں کو ملنا اس اوبجیکٹیو کے حاصول کے لیے اس سے متعلقہ لوگوں کو ملنا اس سے متعلقہ کام کرنا اس سے متعلقہ اوبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا اب یہاں پر کچھ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے کہ لا آف اٹریکشن سے مراد اگر ہم ویجولائز کر کے کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں تو فور اگزمپل میں تو ویجولائز کروں کہ میری گاڑی ہوا میں اڑنے لگ جائے لیکن ایک چیز کے اندر وہ صفت ہی نہیں وہ اپٹ ہی نہیں اس کے اندر وہ خصوصیت ہی نہیں کہ وہ کیسے اڑ سکتی ہے تو ویجولائز بھی ہمیشہ پوزیٹیو تھنکنگ کی جاتی ہے اس کو مضبط انداز سے کیا جاتا ہے جس کے اندر جو ٹریٹ ہے جس کے اندر جو خصوصیت ہے جس کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہے اس کو ویجولائز کیا جاتا ہے ایک مقصود دومین سے ہٹ کر کوئی بھی چیز ویجولائز نہیں کی جا سکتی اپنی اکسس اپنے سرکل کے اندر رہتے ہوئے اپنی دومین کے اندر رہتے ہوئے ہم ویجولائز کرتے ہیں law of attraction کا مین اصول یہ ہے کہ کسی بھی objective کو اپنی دومین کے اندر رہتے ہوئے اپنی حد بندی کے اندر رہتے ہوئے اپنے سرکل کے اندر رہتے ہوئے ویجولائز کرنا imagine کرنا کوئی ایسی چیز imagine نہ کرنا کوئی ایسی چیز ویجولائز نہ کرنا جو حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس کا آپ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں یا آپ نے arts کے اندر ام اے کیا ام اے انگلیش کیا اور آپ ویجولائز کرو کہ میں ام بی بی ایس ڈاکٹر کہیں پہ بن جاؤں یا کہیں میرا کلینک کھل جائے جو آپ کی ڈومین ہی نہیں جو آپ کا سرکل ہی نہیں law of attraction وہاں پر فلفل کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہے جا کہتے ہیں بلی کو چھچھنوں والے خواب کی بات ہے اب وہ آداد یا وہ نام جو law of attraction جہاں پر فلفل بہت زیادہ ہوتا بہت نظر آتا ہے یا جن لوگوں کے اندر مضبط سوچ بہت زیادہ پائی جاتے ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں یا وہ لوگ جیسا سوچتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی ہونے لگ جاتا ہے وہ ہر وقت positive سوچتے ہیں یا کامیابی کا سوچتے ہیں اور ان کے ساتھ کامیابی ان کے قدم چوننے لگ جاتی ہے وہ کون لوگ ہیں ان کے نام کیا ہیں ان کے ناموں کے آداد کیا ہیں اس حوالے سے آج ہمارا جو main topic ہے ہم اس پر debate کرنے لگے ہیں انسان کا جو بھی نام ہوتا ہے جب ہم اس کے عدد نکالتے ہیں تو جو total عدد نکالتے ہیں اگر وہ عدد ایک پانچ چھ سات یا نو ہو تو ان لوگوں کے اوپر law of attraction بہت زیادہ فلفل ہوتا ہے for example میں آپ کو ابھی ایک طریقہ بتاتا ہوں وہ اب play store کے اندر جائے اور وہاں سے عدد calculator یا object calculator کو install کریں اس کے اندر سحیل آپ لکھیں سحیل کا جو total عدد آپ کو نیچے شو ہوں گے وہ ایک سو پانچ ہوں گے یعنی 105 اب 105 کو آپس میں جمع کرنے تو وہ چھے بنتا ہے ایک جمع صفر جمع پانچ وہ چھے بنتا ہے یعنی round figure چھے ہے اب چھے کا عدد جو یہاں پر law of attraction بہت زیادہ فلفل ہو رہا ہے لیکن 7 کے اوپر اس سے بھی زیادہ ہوگا نو کے اوپر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو یہ total عدد ہوتا ہے جو total عدد کسی بھی طریقے سے نکالنا ہوتا ہے اور سب سے جو زیادہ عداد جن کے اوپر law of attraction بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ اپلائی ہوتا ہے کہ کسی شخص کا نام جو شروع ہوتا ہے نام کا ابتدائی حرف جیسے سحیل ہے یہ سین سے شروع ہو رہا ہے اور سین کا حرف جو ہے عدد جو ہے وہ چھے بنتا ہے اسی طرح جس کے نام کا ابتدائی حرف بھی اس کا عدد جو ہے ایک پانچ چھ سات یا نو ہو اور total عدد جو ہے وہ بھی ایک پانچ چھ سات یا نو ہو تو یہاں پر وہ لوگ جو جیسی wish کرتے ہیں جیسی strategies اپناتے ہیں تو ان کی usually بہت زیادہ successful strategies ہوتی ہیں یا وہ کامیابی کے ساتھ اپنے targets achieve کر لیتے ہیں یا ان کے اندر مضبط پن بہت زیادہ ہوتا ہے یا ان کو مددگار یا ان کو ساتھی یا ان کو help کرنے والے بہت زیادہ مل جاتے ہیں اب باقی عداد کے حوالے سے بات کریں تو جو باقی عداد یا total جو round figure بچتے ہیں کہ دو تین چار اور آٹھ نام کے ابتدائی عدد سے اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا جتنا total عدد سے زیادہ اثر ہوتا ہے اگر نام کا total عدد آپ کا دو بن رہا ہے یا تین بن رہا ہے یا چار بن رہا ہے یا آٹھ بن رہا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر law of attraction کیوں نہیں کام کرتا دو کے عدد والا بندہ چاہے جتنی مرضی کامیابی بھی مل جاتا وہ ہر وقت confused رہتا ہے دو کشتیوں کا سوار رہتا ہے کہ میں یہ کر لیتا تو میں زیادہ اچھا result مجھے مل جاتا یا یہ کر لیتا تو شاید زیادہ نفع مل جاتا یا زیادہ کامیاب ہو جاتا اور وہ اپنی confusion کی وجہ سے ہمیشہ مار کھاتا ہے تین کی عدد والا دھوٹ تو دوسروں کی کیر کرتا ہے لیکن کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا جب اسے کسی کی help کی چاہیے ہوتی ہے تو لوگ ایسے side line ہوتے ہیں ایسے side پہ ہوتے ہیں ایسے بہانے بناتے ہیں کہ وہ خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھے دیکھتا رہا جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا چار کی عدد کو ہر وقت motivation چاہیے ہوتی ہے stimulation چاہیے ہوتی ہے ہر وقت اس کو positive لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اور آٹھ کی عدد میں تو اتنے زیادہ ups and downs ہوتے ہیں کہ وہ بندہ خود بھی گھبرا جاتا اگر وہ بندہ مضبط کام نہ مضبط سوچ نہ رکھے یا مضبط لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے نہ تو اس کا کوئی بھی کاروبار کوئی بھی کام چار سے چھے مہینے یا آٹھ مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتا ultimate success ضرور ہوتی ہے لیکن وہ بھی تب جب اس کا اٹھنا بیٹھنا positive لوگوں کے ساتھ ہو stimulated لوگوں کے ساتھ ہو ایسے لوگ جو اس کو ہر وقت trigger کرتے ہیں push up کرتے ہیں تب اس کو کامیابی ملتی ہے اب عمران خان کے حوالے سے بات کیجئے اگر عمران خان کا جنرل ہی عدد نکالا جائے کیونکہ عمران خان کو زیادہ لوگ عمران خان کے نام سے بلاتے ہیں تو one zero one two ان کا عدد بنتا ہے اور اس کو round کیا جائے total عدد نکالا جائے تو ایک جمع صفر جمع ایک جمع دو چار بنتا ہے اب عمران خان کا عدد کا آئین جو ہے آئین سے سات کا عدد بنتا ہے یعنی ultimate کامیابی ہے ہر کام میں کامیابی ہے popularity ہے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے اس کا استعارہ نکالا گیا ہے کہ آپ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اور اس وقت عمران خان کے ساتھ پاکستان کے اچھے اچھے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں اچھے طاقتور لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں درویشوں کی دعائیں بھی ان کے ساتھ شامل ہیں آسمانی کونسل یعنی ان کی طرف سے آسمانی جو قوتیں ہیں ان کی مدد بھی عمران خان کے ساتھ شامل ہیں عوام بھی عمران خان کے ساتھ ہیں پھر عمران خان کے حوالے سے میں نے revolution series کا part one کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ عمران خان میڈیٹیشن کرتے ہیں دیوار کی طرف مو کر کے یوں ایزیون کرتے ہیں یوں ویجولائز کرتے ہیں کہ جیسے وہ کراوڈ سے تقریر کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کے اوپر کابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی گھبرہت کے اوپر یا جو الفاظ کا جو دہرانہ ہوتا ہے اس حوالے سے وہ پریکٹسز کرتے رہتے ہیں اور توقع اللہ ان کے اندر اس قدر زیادہ مضبوط ہو جو ہو چکے ہیں کہ اب وہ آسمانی کونسل کے باقائدہ طور پر ممبر بن چکے ہیں اور درویش جب بھی پاکستان کے حوالے سے یا خطے کے حوالے سے جو پالیسز بناتے ہیں اس کے اندر باقائدہ طور پر اب عمران خان کا رول ہے ایک ایسے پارٹی ایسے کولیک کی صورت میں ان کا اختیار ہو چکا اس حوالے سے میں پہلے بھی کئی ویلوگز کر چکا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان اس وقت اگر ان کو درویشوں کے حساب سے درویش حسم کے حساب سے بھی سٹڈی کیا جائے نیمرالوجیکلی سٹڈی بھی کیا جائے یا ان کے حوالے سے انٹیوشن وائز بھی سٹڈی کیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے عمران خان اچھے دور کو ویجولائز کرتے ہیں جس طرح کا رہن سین جس طرح کا انفرسٹرکچر جس طرح کا لائف سٹیل ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہے جس کو دیکھے ہم آئیڈیولائز کر کے وہاں کے رہن سین کو وہاں کی صفائی ستھرائی وہاں کی سسٹینی بیلیٹی کو ویجولائز کر کے ہم باہر کے ملکوں میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں وہی کا وہی عمران خان پاکستان کے حوالے سے اس وقت ویجولائز کریں میرا لاسٹ بلوگ جو میں نے درویشوں کے ساتھ یا اسمانی کونسل کے ساتھ جو عمران خان کی میٹنگ کے حوالے سے بات کی تھی وہ بھی اسی کے اوپر تھا اور نیکسٹ جو آج عمران خان کے حوالے سے جہاں تک مجھے درویشوں سے پتا چلا یا صوفی سرکل سے مجھے پتا چلا کہ عمران خان کی جو نئی میٹنگ ہونی ہے پاکستان کے حوالے سے وہ نیو اربانیزم کے اوپر ہونی ہے اب آپ پرشان ہوں گے کہ نیو اربانیزم بھی کیا ہوتا ہے نیو اربانیزم ایسا رہن سہن ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کا ہر شہر وہ اس طرح سے ریکنسٹرکٹ ہو یا ہر دیہات وہ اس طرح سے ریکنسٹرکٹ ہو کہ نہ صرف وہاں کی دومیسٹک ایکانومی بھی گروہ کرے بلکہ وہاں پر ریجنل انویسٹرز بھی اٹریکٹ ہوں اور انٹرنیشنل انویسٹرز بھی اٹریکٹ ہوں یہ اس حد تک عمران خان کی سوچ ویجولائز کر رہی ہے پاکستان کے حوالے سے ہر گلی محلے ہر چھوٹے گاؤں تحصیل زلے کے حوالے سے لیکن عام بندہ اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتا جس طرح سے وہ ویجولائز کر رہے ہیں اور اس کے اندر ان کو آسمانی کونسل یا دربیشوں کا ساتھ بھی حاصل ہے اور لاسٹ ویلوگ کے اندر بھی میں نے دو پوائنٹ شیئر کیا تھے لیکن میں ان کو بھول گیا تھا کہ ایک تو بجلی کے نظام کے حوالے سے عمران خان کی ڈسکشن ہوئی تھی کہ یہ جو بجلی کی تاریں یا بلکل اوپن یا ننگی ہوتے ہیں یا جو انفرسٹرکچر جو ہمارا بلکل اوپن ہے اس کو کیسے انڈرگراؤنڈ کرنا ہے یہ بھی بتایا اس کے اندر بات چیت ہوئی اور اس کے علاوہ صوبے کا رول میں نے اس حوالے سے ہائی لائٹس میں تو بتایا تھا لیکن ڈیٹیل میں نہیں بتایا تھا کہ صوبائی اسمبلی نہ ہونے کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی کہ صرف گورنر ہوگا صوبے کے اندر اور جو ڈسٹرک یا ڈسٹرک گورنمنٹس ہوا کریں گی دیولوشن پلینٹ جو مشرف کا تھا اس نظام کے تھا یا اسے ملتے جلدے نظام کے تھا جس میں کچھ خوبیاں اب جرمنی کے لوکل گورنمنٹ سسٹم سے لی جائیں گی اور اس کے علاوہ یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ اور ڈسٹرک گورنمنٹ کے درمیان جو گورنر ہوگا صوبائی وہ صرف بریج کا رول پلے کرے گا اس سے زیادہ صوبوں کی کوئی زیادہ اس سے زیادہ کوئی رول نہیں ہوگا اور صوبے جو ہیں وہ لیمٹیڈ ایٹانومی کے ساتھ ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ لوگ جو عمران خان کو عمران نیازی کہتے ہیں بظاہر تو بڑا اس کو کرٹیسائز کر کے کہتے ہیں جرنل نیازی کے ساتھ اس کو تشبیح دینے کے لیے جو انہیں انیس سو اکتر میں جو جرنل نیازی کا رول ہے لیکن اگر آپ کو عمران نیازی کے عدد بتاؤں فور تھری نائن عمران نیازی کے عدد بنتے ہیں اور جس کا راؤنڈ فگر سیون بنتا ہے اور سات زمینے اور سات آسمان کے بقدر اس اسطارے کے بقدر یہ نام عمران خان کو مزید طاقت دیتا ہے مزید قوت دیتا ہے جاتی ہیں پاپولیریٹی کے طرف لے کر جاتی ہیں تو جو عمران خان کو عمران نیازی کہہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو شاید تنقید کر رہے ہیں یا اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ ایسی فریکوینسز جنریٹ کر رہے ہیں کہ جس سے عمران خان کے اندر اندر مزید سٹیمولیشن پیدا ہو رہی ہے مزید ان کے اندر انرجی پیدا ہو رہی ہے اور ان کے فالورز مزید بڑھتے جا رہے ہیں یہ علم العداد ساتھ کے عدد کے اندر خصوصیت ہی ایسی ہے کہ وہ دوسروں کو کشش کرتا ہے دوسروں کے اندر وہ کشش پیدا کرتا ہے دوسروں کے اندر وہ کھچاؤں پیدا کرتا ہے دوسروں کے اندر وہ محبت پیدا کرتا ہے کامیابی کو اپنی طرف کھینچتے اور جب آپ عمران نیازی کہتے ہو تو الڈا وہ سب سے زیادہ عمران خان اور عمران خان کے فالورز کو زیادہ سٹیمولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسی لئے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو شاید ہم اس نام کے ساتھ بلا کر انڈرمائن کر دیں گے وہ کسی بھول میں آنے والے دنوں میں وہ تو آپ کو تماشا بنتے ہوئے نظر آئی رہے ہیں اور مزید آئیں گے اگست کے اند سے لے کر ستمبر اکتوبر یہ تو آپ کو ایسا جھاڑو پھرتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی کیونکہ جن لوگوں نے جو طاقتور لوگ عمران خان کے خلاف پولیسیاں بنا رہے تھے ان کی پولیسیاں ان کی آپشنز آہستہ آہستہ اتنی زیادہ سکڑ چکی ہیں کہ اب ان کے پاس مزید کوئی آپشن نہیں بکی اور اب عمران خان کے پاس کھل کے کھیلنے کا وقت آگیا اور اس کے ساتھ اسمانی کونسل بھی ہے درویش بھی ہے اور پاکستان کی عوام کا ساتھ بھی ہے اور چار کا عدد الٹی میٹ یہی بتاتا ہے کہ ان سب کی لوگوں کی مدد کے بغیر ساتھ کے بغیر اچھے لوگوں کے بغیر آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے law of attraction apply ضرور ہوتا ہے اور apply بہت حد تک ہوتا ہے اور ساتھ کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو کچھ میں نے آپ کو آج اپنے ویلوگ میں بتایا law of attraction کے حوالے سے بتایا positivity کے حوالے سے بتایا توقع اللہ کے حوالے سے بتایا اللہ تعالی چاہیں تو یہ سب کچھ ہو اللہ تعالی چاہیں تو کچھ بھی نہ ہو اللہ تعالی چاہیں تو کچھ اور کچھ نہ ہو بلا شبہ غیر کے علم صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کو ہے تینکیو سو مچ